موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ایک نیو ولوگ کے ساتھ آج کا ولوگ اس بارے میں یار کچھ کہنا میں آزربائی جان بہت سے جو لوگ آتے ہیں پاکستان میں ہوتے رابطہ بہت لوگوں سے کرتے ہیں پوچھتے ہیں یار ٹی آر سے یہاں کتنی کی بنیں گی سٹوڈنٹ ٹی آر سے کتنی کی بنیں گی آپ ہمیں ریٹ دے دو آپ ہمیں ریٹ بتا دو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم یہاں پر صرف بیٹھے ہوئے یہ ٹی آر سیوں کے ریٹ نہیں پوچھ رہی یہ سبزی اور وہ آلو گوشت کے ریٹ پوچھ رہے یار ہمیں ریٹ بتا دو پھر پتہ ہی کیا کرتے ہیں ہمارے پاکستانی بھی بہت سیاڑے ہیں سیاڑے ہیں اس وجہ سے کہ وہ وہاں پر کیا کرتے ہیں آپ سے ریٹ لیتے ہیں دوسرے سے ریٹ لیتے ہیں دوسرے سے ریٹ لیتے ہیں جو سب سے کم بتاتا نہیں ہے اس کے پاس جاتے ہیں جب وہ ان کو چونہ لگاتا تھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ یار بندہ صحیح نہیں تھا پاکستان والے سارے یہاں پر چوڑے ہیں پتہ ہی کیا کرتے ہیں سب سے زیادہ وہ ریٹ پوچھتے 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 جب آخر میں ان کو کوئی کم ریٹ والا ملتا تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتا ہے کیونکہ جو کم ریٹ دے گا مہنگا رونا ایک بار رونا سستا رونا بار بار رونا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ چکے پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کا آزربجان کی انفرمیشن میں دلچسپی ہو ان دوستوں کے لیے خاص انفرمیشن ہے جو بزنس DRC بنوانا چاہے سٹوڈن DRC بنوانا چاہے فیملی سیڈلمنٹ کے لیے پروپرٹی بائے کرنے کے لیے اور لینڈ یہاں پر لیس پہ لینے کے لیے ڈیری فارم کھولنے کے لیے ایسے بہت سے جو دوستے اس فیلڈ سے جن کا واسطہ ہے وہ بے جیچک ہو کے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں ان کو جواب دوں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کے جانے بہت سے ایسے دوستے پاکستان میں میں آپ کو بے شمار ایسے ایمیلز دکھا سکتا ہوں کیوں گے میں نمبر نہیں دیتا اپنا ایمیل دکھا سکتا ہوں کہ وہ وہاں سے پتا ہے کیا بڑھتا ہے بائی جان آپ مجھے یہ بتا دو کہ آپ کی ٹی آر سی کے کیا لوگ ہیں بائی جان آپ مجھے یہ بتا دو کہ ہم میرا کراچی سا باستہ ہے میرا یہاں سے میرے آل پاکستانیوں سے صرف ایک ہی رکویسٹر کے دیکھیں یہ ٹی آر سی ہے یہ وکیل بناتا ہے میں نہیں بناتا اگر میں آپ کو لے جاؤں پچاس سے ساٹھ منات ستر منات میں آپ کی کمپنی بن جائے گی میں آپ کی کمپنی کے بیس پر آپ کی ٹی آر سی اپلائے کر دوں گا ملے نہیں ملے اس چیز کے گارنٹی نہیں ہے اس لئے میں اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا اور ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ یہاں پر کسی کی ٹی آر سی اپلائے کرو اور وہ ریجیکٹ ہو جائے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے پیسز آئے گروہ دی آپ ان آؤٹ کریں گے اس وجہ سے میں ان چیزوں میں ہاتھ نہیں ڈالتا میں صاف کہتا ہوں کہ میری 150 ڈالر چارجز ہے اس فیز کو لینے کے بعد میں آپ کو وکیل کے پاس لے کی جاؤں گا وکیل سے آپ ڈیل کریں جب آپ دونوں اگری ہو جائے تو اگریمنٹ ہوگا اگریمنٹ کے بعد آپ اپنا پروسس شروع کر دیں یہ ہے لیگل طریقہ اب میں ایک بات بتاؤں اس کا کیا فائدہ ہوتا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ کسی سے کام کرواتے ہیں آپ کے پاس کوئی پروف ہوتا ہے پروف ڈاکومنٹس اگریمنٹ جب ہوتا ہے تو وہ بندہ آپ کو چیٹ نہیں کر سکتا وہ بندہ اپنے کمنٹمنٹ سے پھر نہیں سکتا وہ بندہ آپ کو وہی بات بتائے گا جو اگریمنٹ میں لکھا ہوگا تو برائے مربانی آپ کسی پروفیشنل بندوں کے ساتھ کام کریں پیسوں کو نہ دیکھیں یار پیسوں کو نہ دیکھیں بہت سے ایسے پاکستانی جو مجھے میں ایمیل کرتے ہوں میں ان کو جواب ہی نہیں دیتا اس لیے نہیں دیتا کیونکہ ان کے سوال ہی عجیب ہوتے ہیں یار آپ مجھے بتاؤ کہ ٹی آر سی پہ کتنے پیسے لگیں گے یار میں کیسے بتاؤ سکتا ان ٹی آر سی پہ کتنے پیسے لگیں گے اور جن کو بنوانی ہوتی ہے وہ یہ تھوڑی پوچھ رہیں گے ٹی آر سی پہ کتنے پیسے لگیں گے وہ یہ پوچھ رہیں گے سر آپ کے پر ہم آزربائیجان آنا چاہتے ہیں ہم آزربائیجان آکر آپ سے رابطہ کریں گے یہ ہوتا ہے کاروبار کا طریقہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں آپ کو ریٹ بتاؤں اب وہ ریٹ کیا ہوگا آپ دوسرے کو سینڈ کروں کہ یار وہ بندہ تو بہت مہنگی بنا رہا ہے وہ ہمیں غلط ریٹ دے رہا ہے وہ یہ ریٹ دے رہا ہے وہ بھائی تھوڑا سا پروفیشنل باتیں کیا کرو یہ تھوڑی ہے کہ آپ یار یوٹیوب پہ آتے ہو اور ویڈیوز دیکھتے ہو اور بس کہنا میں ایک آدمی تھا اس کو ٹارزن بننے کا شوق تھا اس نے ٹارزن فلم دیکھی وہ آپ نے آپ کو ٹارزن سمجھنے لگا بہار گئے لوگوں نے بہت زیادہ اسے پیٹا تو بھائی ٹارزن فلم دیکھنے سے کمانڈو فلم دیکھنے سے آپ کمانڈو نہیں ہو جاؤ گے تھوڑا سا آپ اس چیز کو کہنا میں سوچیں سمجھیں اور طریقے سے بات کریں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سر کیا آپ ہمیں یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ ہم آزربائیجان آئے آزربائیجان کے بعد اگر ہم ٹی آر سی کے لیے آپ سے رابطہ کریں تو کیا آپ ہمیں جواب دیں گے بلکل دیں گے کیا آپ ہمیں سٹوڈنٹ ٹی آر سی کے لیے جواب دیں گے بلکل دیں گے کیا ہم پروپرٹی بائے کریں گے اس میں ہاتھ بات کریں گے بلکل کریں گے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آج میری ایک دوست سے بات ہوئی ہے کچھ دوسرے حوالے سے میرے ان سے بات ہوئی لیکن انہوں نے بات لاکر ایک جگہ پہ روک دی وہ کہے کہ یار اگر ہم بینک ڈیپاؤزٹ کریں گے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں نہ میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں دیکھیں ان کو یہ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے بلکل ٹھیک نہیں لگ رہا میں سوت کے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالتا بلکل اللہ بچا ہے الحمدللہ میں نہ ان کے ساتھ ٹام کرتا ہوں نا اس چیز پہ بات کرتا ہوں میں اس سے بلکل ہی ٹاپک یہ نہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں ہر بندہ نئے ملک میں جاتا گزر بسر کیسے کرے گا یا تو پروپیٹی بائے کرے گا یا تو ڈیپاؤزٹ پیسے رکھے گا میں ان چیزوں میں نہیں ہوں تو یہ ان دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ یار جو ایمیل کرتے ہیں وہ ترہ ترہ کے سوال پوچھتے ہیں تھوڑے سے پروفیشنل انداز میں سوال پوچھے تھوڑے سے کہنا میں طریقے والے سوال پوچھے میں آپ کو جواب بھی دوں گا کیونکہ میں وہ نہیں ہوں جو اپنا نمبر دوں اور آپ کو بولوں آج ہو بھئی آپ کے بغیر یہاں پر آپ کا کام ہو جائے گا یہ ہو جائے گا میں نہیں کہتا یہ میری چارجزز ون ففٹی ڈالر ہے آفٹر ٹو ون ففٹی ڈالر جب آپ کی ٹی آر سی کا پروسج ہویا کچھ بھی گڑ بھی رہو تو میں آپ کا ذمہ دار ہوں آپ کے پاس ایگریمنٹ ہوگا میرے پاس بھی پروف ہوگا ہم ان سے بات کریں گے تو ویڈیو ختم کرنے سے پہلا آپ لوگوں سے ریکویس چکے پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائک کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کو آزر بیجن کی انفرمیشن میں دلچسپی ہو تو ملتے انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا